موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانیا ویلکم کرتی ہوں یو ای نیوز اوفیشل چینل پر اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں بڑھتے ہیں خبروں کی جانتی دبائی جانا رہائش اور نوکری حاصل کرنا آپ کوئی مسئلہ نہیں رہا دبائی میں مقیم دو پاکستانی بھائیوں نے ہم وطنوں کو ہر قسم کی مدد فرہم کرنے کا اعلان کر دیا ہر سال پاکستان سے لاکھوں افراد ملازمت کی تلاش میں دبائی آتے ہیں جنہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اکثر افراد پریشان ہو کر ہمت ہار جاتے ہیں اور نوکری کی تلاش ادھوری چھوڑ کر واپس پاکستان چلے جاتے ہیں تاہم دبائی میں مقیم دو پاکستانی بھائیوں نے اپنے ہم وطنوں کے لیے اہم اعلان کر دیا ہے حالیہ دنوں ایم ایس ای ٹریولز اینڈ ٹورز کے نام سے ویزا ٹکٹ اور دیگر سرویسز کی فراہمی کا کاروبار شروع کرنے والے حافظ اعجاز احمد اور ان کے بھائی افضل احمد نے پاکستانیوں سے کہا ہے کہ جو لوگ نوکری کی تلاش میں دبائی آنا چاہتے ہیں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امرات میں نوکری کے لیے اپلائی کرنے والے افراد فراد سے بچ سکتے ہیں کمپنی اور سپانسر کے اصل ہونے کا ایک منٹ میں پتہ کیسے چلائیں دنیا میں ہر انسان کامیابی خوشحالی اور بہترین روزگار چاہتا ہے بہت سے لوگ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے امرات کا رخ بھی کرتے ہیں تاہم امرات کی پرکشش نوکریوں کا جھانسہ دے کر بہت سے افراد دھوکے بازی کا نشانہ بھی بناتے ہیں اس لیے جو افراد امرات میں روزگار وزٹ سرمایہ کاری رہائشی یا کسی اور قانون مقصد کے لیے خاطر آنا چاہتا ہے تو ان کے ساتھ دھوکے بازی کا امکان بھی رہتا ہے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے امرات حکام نے کچھ ایسی ہدایات جاری کی ہیں جن سے ویزا اور نوکری سے مطالق دھوکے بازیوں سے بچا جا سکتا ہے امرات حکام کے مطابق اگر کوئی شخص آپ کو امرات میں نوکری کی پیش کش کرتا ہے تو اسے وزارت انسانیوں وسائل امرتائزیشن مو ایچ آر ای کی جانب سے جاری کردہ آفر لیٹر پیش کرنا ہوگا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب پاکستانی مسافروں کے لیے خوش خبری کل سے پروازے اپریٹ ہوں گی اسلام آباد وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور کا کہنا ہے کہ برون ملک پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے کل سے اپریشن شروع ہوگا پروازے اپریٹ کی جائیں گی غلام سرور نے کہا کہ اٹھارہ پروازوں کی مدد سے برون ملک سے پاکستانیوں کو واپس لائے جائے گا اس زمن میں کل سے پروازے اپریٹ ہوں گی جبکہ ایر ملکی ایر لائنز کو اوبر بوکنگ پر شو کا نوٹس بھی دیے گئے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ ارب امارات کی وہ پانچ ٹرافک خلاف ورزیاں جن پر سخت جرمانے اور سزائیں دی جائیں گی متحدہ ارب امارات میں ٹرافک خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سختی سے نپٹا جاتا ہے اور انہیں بھاری جرمانے اور دیگر سزائیں دی جاتی ہیں اس کے علاوہ بائز خلاف ورزیوں پر گاڑی بھی ضبط کر لی جاتی ہے یہاں کچھ ایسی خلاف ورزیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے کرنے پر آپ مصیبت میں پھنس سکتے ہیں بغیر انشارس گاڑی چلانے پر پانچ سو درہم کا جرمانہ ہوگا چار بلیک پوائنٹس کی سزا کے علاوہ سات روز کے لیے گاڑی ضبط کر لی جائے گی گاڑیوں سے کچھرا کاغل سلکے وغیرہ باہر پھینکنے پر ایک ہزار درہم کا جرمانہ ہوگا اور ڈرائیونگ لانسینس پر شین بلیک پوائنٹس کا اندراج ہوگا فائر برگیڈ کے لیے مخصوص لیند سے اوور ٹیک کرنے یا معذوروں کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے پر ایک ہزار درہم کا جرمانہ اور چار بلیک پوائنٹس کی سزا ہوگی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب یوے ای مارڈرنا کی کووٹ نائنٹین کی ویکسین ہنگامی استعمال کے لیے منظور متحدہ ارب امارات نے امریکہ کی دو ساز فرم مارڈرنا کی تیار کردہ کووٹ نائنٹین کی ویکسین کی ہنگامی استعمال کے لیے منظوری دے دی ہے یوے ای میں یہ پانچویں ویکسین ہے جس کے ہنگامی استعمال کی منظوری دی گئی ہے یوے ای کی سرکاری خبرس ایجنسی وام کے مطابق مارڈرنا کی ویکسین کی منظوری کا فیصلہ کلینیکلی نچانچ کی کامیاب تکمیل کے بعد کیا گیا ہے اس کے علاوہ مقامی سطح پر اس کا ہنگامی استعمال کے لیے جائزہ بھی لیا گیا ہے امریکہ کی خوراک اور عدویہ انتظامیہ ایف ڈی اے موڈرنا کی ویکسین کی پہلی ہی منظوری دے چکی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب آج امرات کی متعدد علاقوں میں بارش ہوگی محکمہ موسمیات کی پیش کوئی متحدہ عرب امرات میں آج بھی ایک انتہائی گرم دن ہوگا خاص طور پر شارجہ دبائی اور ابو زہبی میں شدید گرمی پڑھنے والی ہے تاہم آج امرات والوں کو بارش کا لطفی بھی نصیب ہونے والا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش کوئی کی گئی ہے کہ آج امرات ریاست فجیرہ میں بارش کا بھرپور امکان ہے جس کے بعد اس ریاست میں درجہ حرارت کم ہو جائے گا اور لوگوں کو سکھ کا سانس نصیب ہوگا البتہ امرات کے دیگر علاقوں میں شدید گرمی ہوگی اور کئی مقامات پر درجہ حرارت 49 دگری سانٹی گریٹ سے بھی بڑھ جائے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب مسکت جانے کے خواہش مند افراد کے لیے خوش خبری پی آئی اے کا بڑا اعلان کراچی پاکستان انٹرنیشنل ایڈ لائن پی آئی اے نے کراچی سے مسکت کے لیے ہفتے میں دو پروازے چلانے کا اعلان کر دیا اے آر وائی نیوز کے مطابق پی آئی اے کراچی سے مسکت کے لیے ہفتے میں دو پروازے اپریٹ کرے گی اور اس سے قبل مسکت کے لیے ہفتے میں ایک پرواز اپریٹ کی جاتی تھی ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ پرواز میں اضافہ مسکت جانے والے مسافروں کی ضرورت کے پیش نظر کیا گیا ہے اور تہہیں اگلی خبر کی جانب پانچ سالہ بچے کی لاش فریزر سے برامت والدین پر الزام آئید پولیس کی جانب سے بودھ کے روز اعلان کیا گیا ہے کہ امریکہ کی ریاست ورجینہ میں جس بچے کی لاش اس کے گھر کے فریزر سے ملی تھی اس بچے کی سرپرست والدین پر بچے کی لاش پانے کی سازش کرنے کا الزام آئید کر دیا گیا خبرصہ اداروں کے مطابق چیسٹر فیلڈ کاؤنٹی پولیس نے مائی میں بچے کی باقیادت مولو تھین میں واقعہ خاندان کے گھر سے برامت کی تھی جس کے بعد پولیس نے بچے کے والدین کیسین اور ڈیٹا ویور پر بچے ایلین ایڈ آن ویور کو امداد فراہم کرنے میں ناکام ہونے کا الزام آئید کیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب فلپائن میں فوجی تیارہ گر کر دبا حلاکتوں کی تعداد انتیس ہو گئی فلپائن میں فوجی تیارے کی حادثے میں حلاک ہونے والے مسافروں کی تعداد انتیس ہو گئی ہے وزیر دفاع ڈالفن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حادثے میں چالیس افراد زخمی بھی ہوئے ہیں خبرسان ادارے ای 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 ف بی کے مطابق سیکرٹری دفاع نے بتایا کہ سی ایک سو تیس جہاز میں عملے سمیت بنوے افراد سوار تھے جن میں سے زیادہ تر فوجی جوان تھے بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹ تیارہ لینڈنگ کے وقت رن میں سے دور ہٹ گیا تھا قبل عظیر فلپائن کی فوج کے سربراہ نے کہا تھا کہ ملک کے جنوبی حصے میں ایک فوجی تیارہ گر کر دبا ہو گیا ہے جس میں پچاسی افراد سوار تھے جنرل سریلیتو سو بی جانہ نے ای 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 ف بی کو بتایا کہ سی ایک سو تیس تیارے کے چلتے ہوئے ملبے سے اب تک چالیس افراد کو نکال کر بچا لیا گیا ہے ان کے مطابق تیارہ سولو صوبے کے جولو جزیرے پر لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ ارب امارات میں کرونا کیسی سے مطالق ریپورٹ جاری کر دی گئی متحدہ ارب امارات میں کرونا وائرس سے مطالق گزشتہ چاویس گھنٹوں کے اداد و شمار کو لے کر ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ چاویس گھنٹوں میں تین افراد ہلاک ہو گئے وزارت سہت اور روک تھام کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چاویس گھنٹوں میں پندرہ سو نینیانوے کیسیز سامنے آئے ہیں پندرہ سو ستر افراد نے وائرس کو شکست دی ہے ریپورٹ کے مطابق اب تک سامنے آنے والے کیسیز کی تعداد چھ لاکھ انتالیس ہزار چار سو چھتر اور چھ لاکھ سترہ ہزار سات سو ستاسٹھ افراد وائرس سے صحتیاب ہوئے ہیں جبکہ اٹھارہ سو چونتیس وبا کی وجہ سے جانبھاک ہوئے ہیں اس وقت ملک میں انیس ہزار آٹھ سو پچھتر کرونا کے کیسیز ایکٹیو ہیں ادھر امریٹس اور اتھاد ایر لائن نے سعودی عرب کے لئے پروازیں معتل کی ہیں پاکستان بنگلدیش سری لنکا کے لئے بھی امارات نے پندرہ جولائک پر پروازیں معتل کی ہیں جیتو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ